اسلام علیکم دوستو بہت بڑی خبر سے آج آپ دوستوں کو اگاہ کرتے چلیں کہ جو سوشل میڈیا پر آج کل بابر آزم کی شادی کا ٹرینڈ بنا ہوا ہے انہی کے بارے میں بابر آزم کیا بہت بڑا بیان سامنے آ گیا ہے آج آپ دوستوں کو بتائیں کہ بابر آزم نے اپنے شادی کے بارے میں ایسا کیا بیان دے دیا ہے جس سے ہر کوئی حیران اور پریشان ہو گیا اور انہوں نے کیا کہا کہ میں شادی کرنا چاہتا بھی ہوں یا نہیں تو دوستو آج آپ دوستوں کو اس ویڈیو میں ساری تفصیل بتائیں گے اس سے پہلے آپ دوستوں سے گزارش آئے اگر چینل پر پہلی مرتبہ وزیٹ کر رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ دیئے گئے گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ کرکٹ سے جڑی ہر نئی آنے والی اپ ڈیٹس آپ کے وقت پر اور فری میں ملتی رہے تو دوستو بات کر رہے تھے بابر آزم کے بارے میں آپ دوستوں کو بتاتے چلیں کہ جو آج کل سوشل میڈیا پر ٹاپ ٹرین خبر بن چکی ہے کہ بابر آزم سارا علی خان جو کہ سیف علی خان کی بیٹی ہے اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو دوستو انہیں دنوں میں بابر آزم کے بیان آیا انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی لڑکی سے ابھی تک شادی نہیں کرنا چاہتا اور نہ ہی میں نے شادی کے بارے میں سوچا ہے یہ ثابت جو ہے فضول باتنگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا پر ابھی تک تو میں نے دو سال تک نہ کوئی منگ نہیں کرنی ہے نہ ہی کوئی شادی کرنی ہے ان سے صحافی نے سوال کیا تو آپ بابر آزم سے کہا کہ آپ کس سے شادی کرنا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر میں شادی کروں گا بھی سہی تو سارا علی خان سے شادی نہیں کروں گا اور میں ایک پاکستانی ہوں اور ایک پاک دامن کھلاری ہوں اور پاک دامن لڑکی سے شادی کروں گا جو کہ پاکستان سے ہوگی ہے تو دوستو بابر آزم نے آخر کار اپنی اسلام کی سچائی کو ثابت کر ہی دیا کہ ایک سچا مسلمان کیا چاہتا ہے تو دوستو اگر آپ بھی بابر آزم کے فین ہیں تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا آپ نے رائے ضرور دینی ہے کہ کیا بابر آزم کو پاکستانی لڑکی سے ہی شادی کرنی چاہیے یا نہیں یا صرف پھر سارا علی خان سے یہ دوستو آپ نے کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتانا ہے تو دوسری بات یہ کہ ایک صحافی نے انہوں نے کہا کہ بابر آزم کیا آپ جو اہنا پاکستان کے کسی امیر ترین طبقے سے شادی کرنے والے ہیں یا پھر لور یا میڈل آرڈر سے لڑکی سے شادی کریں گے انہوں نے کہا کہ یہ تو وقت اور قسمت ہی بتائے گی کہ شادی کس سے لکھی ہوئی ہے مگر پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ کسی ایسے شریف خاندان کے گھرانے سے شادی کروں جس سے میرا تعلق اور ریلیشن اچھا ہو اور وہ پاک دامل لڑکی ہو تو دوستو آپ لوگوں نے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ کیا باور آزم نے صحیح بات کی ہے یا نہیں دوسری ویڈیو تک ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ